اگر تمہیں بھڑکتی آگ کے سوا اور کچھ نہیں نظر آتا تو اللہ کے واسطے یہاں امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو اس سے آگے کچھ نہ کہو کبھی ہم امتی ہیں ہم مسلمان ہیں ہاں میرا اپنا ایک عقیدہ بھی ہے عمل بھی ہے نظریہ بھی ہے اللہ مجھے وہ مبارک کرے مجھے اس پہ قائم رکھے وی تو اوہیں تو اوہیں تین ترسی مصافحہ پہ کیتا تھا سوڑا نکاح ٹوٹ جانے یہ دین میرا نبی نہیں لیا تھا یہ دین میرے نبی نے نہیں سکھایا تھا میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگا کے رکھا آپ کو ایک ایک منافق کے اندر پتا تھا یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے باقیوں کو تو نہیں پتا تھا لیکن میرے نبی کو تو پتا تھا جو نماز پڑھاتے پڑھاتے جنت دیکھ لے دوزخ دیکھ لے کسی کا اندر نہیں دیکھ سکتا آپ نماز پڑھا کے پڑھا رہے تھے آگے چل پڑے مسلح پر آگے چل پڑے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر پیچھے ہٹتے ہٹتے مسلح کے کنارے پر آگئے جب سلام پھر آتو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے عجب کام کیا نماز میں چلتے چلتے دیوار تک پہنچ گئے پھر واپس پہنچ گئے تو آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی تو اس کے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے دیکھ کر میں آگے چلنا شروع ہو گئے اب جنت ہے کہاں ساتھ میں آسمان پر ہے یہ دیواروں کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے پچھلے لوگوں کی شکل نظر نہیں آ رہی اور ساتھ آسمان چیر کر جس کی نظر جنت دیکھ لے اس کی نظر کیسی ہو گیا پھر فرمائے پھر میرے اللہ نے مجھے دوزق دکھائی دوزق کہاں ہے اللہ کے سوا کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہاں ہے تو کہا اس کی آگ دیکھی شولے دیکھے تو میں پیچھے آ گیا تو میں اس کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا پیچھے ڈنا شروع ہو گیا اللہ نے آپ نے نماز سلام پھر کر فرمایا کہ کیا ہوا کچھ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں میرے سجدہ کرنے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں میرے پیچھے پیچھے چلو اس لیے کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں یا مجھے تو آگے نظر آ رہا ہے پیچھے نہیں نظر آ رہا لیکن ہمارے نبی جیسے جب آگے دیکھتے تھے تو پیچھے بھی نظر آتا تھا جب یوں دیکھتے تھے ادھر بھی نظر آتا تھا اللہ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمایا اے گلنہ تھا چھوڑو جیو آنکھ اللہ کو دیکھ لے پیچھے گی رہ کے اللہ ہی کو دیکھ لے جنت دو 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 تو چھوٹی جیسے ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک یا اللہ اپنے دیدار تو کرا تو اللہ نے کہا لن ترانی موسیٰ ہو نہیں سکتا ایک حدیث ساتھ جنوں کہ لن یرانی حیون الا مات موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا وَلَا رَتْبٌ إِلَّا تَفَرَّق مجھے کوئی تر دیکھے گا تو خوشک ہو جائے گا وَلَا يَابِسٌ إِلَّا تَدَهْدَهَا کوئی خوشک دیکھے گا تو پرزے پرزے ہو جائے گا مجھے دیکھنے کے لئے جنت کا انتظار کر اِنَّمَا يَرَانِ أَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ لَا تَنَامُ أَعْنُهُمْ وَلَا يَبْلَى شَبَابَهُمْ مجھے جنت والا دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھ میں نید نہیں جوانی میں بڑھا پانی وہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام لادلے نبی تھے زد کر لیتے تھے کہنے کے نہیں یا اللہ ایک وریطہ بھی کھا تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہ پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں وہ سہ گیا تو تو بھی سہ جائے گا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَل وَاللَّا کی تجلی پڑی پہاڑ پر وَاللَّا جَالَهُ دَكَّا پہاڑ تو ریت بن گیا وَخَرَّ مُوسَ سَعْقَا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور ہوش آیا چالیس دن کے بعد فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ نِي تُبْتُ بِلَيكَ جب ہوش آیا تو کہنے کے یا اللہ بس واقعی سچی بات ہے تیری کہ آگے ہی تو نظر آئے گا یہاں نظر نہیں آسکتا ہے اور اپنے محبوب کے ساتھ کیا کیا ہے اسی کرتے اور تحمد میں اٹھایا اور برراک باہر کھڑا کیا برراک صرف آپ کو بیت المقدس چھوڑنا ہے آگے نہیں آپ کو لے کر فلسطین پہنچائے مسجد اقصہ میں آپ کو اتارا ہے آپ نے دو نفل پڑے اس کے بعد برراک کی جوٹی ختم چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو یہاں سبب کو اختیار کیا گیا سواریہ اب اوپر ورہ جہان اللہ کی قدرتوں کا جہان ہے تو وہاں سبب کی ضرورت نہیں تھی وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے کر گئے جبریل ساتھ تھے لیکن کیا آپ جبریل کے کندے پر سوار ہو گئے یا پروں پر بیٹھ گئے یا جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا یا آپ کو دونوں بازوں پہ اٹھا لیا یا آپ کے ساتھ رسہ باندھ کے اپنے ساتھ جوڑ لیا یہ ایسا نہیں ہے جبریل اپنی رفتار پہ جا رہے تھے اور ہمارے نبی اللہ کی قدرت سے اوپر جا رہے تھے اور ایک یہاں جو رب نے اپنا دکھایا ہے نا اپنے نبی کا استقبال وہ بتاتا سبحان اللہ عربی گرامر کے مطابق اگر اسرہ ہو تو بانی آنی چاہیے سبحان اللہ اسرہ عبدہو ٹھیک ہے اور اگر بال آتا ہے تو الف نہیں آنا چاہیے سبحان اللہ سرہ بعبدہو پھر یوں ہونا چاہیے یہ الف اور با جو اللہ نے ملایا ہے نا اس میں اپنے نبی کی شان اور عزت کو ہمیں سمجھایا ہے اللہ اترنے سے چڑھنے سے پاک ہے آنے اور جانے سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے زمان و مکان سے پاک ہے وہ وہو معاکم اینما کنتم وہ ہماری شارق سے زیادہ ہمارے قریب ہے اتنا دور ہے کہ دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون آنکھ دیکھ نہیں سکتی سوچ کے گھوڑے دوڑانا چاہو تو لا تخالتہ الذنون خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا اور اسے ڈھونڈنا چاہو جو نظروں سے بھی دور ہو خیال سے بھی دور ہو کہاں ڈھونڈیں گے کہ ڈھونڈنا چاہو تو اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تیری شارق سے بھی زیادہ تیرے قریب ادعونی استجب لکن تو مجھے پکار جواب دوں پکار نہ سیکھ لے پکار نہ سیکھ لے دور ہونا تم نمبری غلط ملاو تو اگلہ کیسے ہیلو کرے گا نمبری غلط ڈائل کیے جا رہے ہو تو ہیلو کہاں سے ہوگا تم نمبر ملاو ساتوں آسمان کے دروازے کھل جائیں گے تمہاری گھنٹیوں سے اور اللہ کی لبیک کی صدا سے کائنات گونج اٹھے گی نمبر صحیح ملاو ڈائلنگ وہ کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ یہ نمبر اللہ نے دیا ہے یہ نمبر ملاو میرے حبیب کی زندگی میں آ جاؤ پھر مجھے پکارو پھر دیکھو میں لبیک کیسے کہت تو اسرہ بعبد علی فربا کا جو جوڑ ہے یہ یہ میں نے پہلے بتا دیا اللہ آنے جانے سے پاک ہے اترنے چڑھنے سے پاک ہے لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ میں تحجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں اور اللہ خود کہتا ہے کہ رمضان میں میرا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے جبکہ اللہ آنے جانے سے پاک ذات ہے اس کا مطلب اللہ جانے اللہ کا محبوب جانے اسرہ علی فربا کا مطلب یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لینے کے لیے خود زمین پر آیا یہ مطلب ہے جیسے میں گیا ہوں تو آپ لوگ مجھے سٹیشن پر لینے آئے ہوئے ہیں یہ کسی کو عزت دینی ہو تو آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے اللہ آیا نہیں اللہ آنے جانے سے پاک ہے تعبیر ایسی ہے کہ ہم خود لے کر گئے اللہ لے کر گیا اس لیے میرے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ آپ جبریل کے گندے پہ ہاتھ رکھر نہیں گئے جبریل نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ اوپر اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے اس لیے علی فربا کا جو جوڑ ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے اللہ آیا نہیں عزازی طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود لینے آیا تھا پہنے محبوب کو پہلا آسمان دیکھونا اگر پانچ سو میل کا غلاف ہے ہوا کا پانچ سو میل پانچ سو کلومیٹر اگر آپ پانچ سو کلومیٹر کے اوپر چلے جائیں گے تو آپ پھٹ جائیں گے چونکہ آپ کے اندر جو پریشر ہے وہ آپ کو پھاڑ کر رکھے ہر انسان مر دورت کو اوپر دو سو اسی من ہوا کا پریشر ہے اس کو پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے میرے اندر ایک پریشر بنا ہوا ہے جب میں وہ اس کو ہوا کے غلاف کو پار کروں گا تو میرے اوپر سے وزن ہٹ جائے گا جو ہی وزن ہٹے گا اندر کا پریشر مجھے پھاڑ کے پرزے پرزے کر دے گا اس لیے خلائی لباس پہنایا جاتا ہے جس میں وہ پریشر فرضی طور پر کریٹ کیا جاتا ہے اللہ نے میرے اپنے حبیب کو کرتے اور تحمد میں اٹھایا اور پانچ سو کلومیٹر نہیں آسمان پر ہی پہنچا دیا آگے آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں پھر دوسرے آسمان پر پہنچایا تو عیسیٰ یحیٰ زکریہ علم السلام استقبال کر رہے ہیں پھر تیسری آسمان پر پہنچایا تو یوسف علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں پھر چوتھے پر پہنچایا تو ادریس کھڑے ہوئے ہیں پانچ میں پر حارون علیہ السلام کھڑے ہیں چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں آسمان سے صدرت المنتہا پر جا کر جبریل مطلب باؤنڈری بارڈر آگیا بارڈر آگیا کہا جیے یا رسول اللہ اگلا میرے کل نہ پاسپورٹے نہ ویزا ہیں آج کی زبان میں نہ میرے کل پاسپورٹے نہ ویزا اگر میں ایک یہ اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں اس سے اوپر اللہ نے اٹھایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اُوْدَنَا کس طرح ارش کے اوپر پہنچایا پھر ستر ہزار نور کے پردے ہٹائے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے بھائی دیکھو بھائی نعرے نہ لگانا میری بات دھیان سے سنو اللہ تمہیں جزائے خیر دے جذبہ بہت اچھا ہے لیکن مجھے میں ڈسٹرب ہو جاتا کچھ خطیب ہیں جو گرم ہوتے ہیں نعرے سنن کر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں تو میری بات میں نعرے نہ لگانا جذبہ مبارک ہے اللہ بہت اچھ سے بھی زیادہ جذبہ عطا فرمائے ماشاءاللہ اب باہر ہی تنا مجمع ہے کہ اس کا شور اندر آ رہا ہے اوہی نا تسی پرانے سر دیتے منجی ہے کوئی نہیں دوڑے گر اب ان کے شور اوازیاں مجھے وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں تو اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہیں اور السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سلام پیش کر رہا ہو رب رب ہو کر سلام پیش کرے السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اتنی کامل نظر رکھنے والی ہستی اللہ کو دیکھے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی جب اللہ سامنے آئے گا سارے جنتی جب جنت میں بیٹھ جائیں گے مزے کر رہے ہوں گے میاں بیوی بچے ماں باپ اہل ایمان ہر طرف کے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی میرے بندوں اپنے رب سے راضی ہو کہیں گے یا اللہ بڑے راز تو اللہ تعالیٰ میرے نبی نے کہا ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے تیرا کیا نام لے کر نام لے کر عورت مرد نام لے کر ٹھیک ہو خوش کوئی تکلیف کوئی نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعتیکم بے افضل من ذالکم میرے بندے بندیوں امی تمہیں جنت سے عالی چیز دوں وہ کہیں گے ایو شہن افضل من ذالک یا اللہ جنت سے عالی کیا چیز ہو سکتی ہے تو اللہ کہیں گے احلو علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں اور اللہ کہیں گے یا رضوان عرف الحجب بین عبادی و زباری رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے مجھے دیکھیں میرا دیدار کریں آنکھوں کو ٹھنڈا کریں کانوں کو لذت بخشے میری آواز کے ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈا کریں میرے دیدار کے ساتھ کہ عرش کے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اگر موت ہوتی تو ساری مرجت کوئی آنکھ برداشت نہ کرتی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہ سارے کہیں گے یا اللہ اوے ہوئے ہوئے بڑی کوتائی کی تجھے پہچانے ہی نہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ جیسے بغیر دیکھے ناپولی میں سجدے کی ہے آج تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اللہ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم تھے غلام میں تھا آق تمہارے تمہارے ذمہیں میرے سامنے سر جھکانا تھا یہ میرا مطالبہ تھا اب تم آگئے ہو جنت میں یہ ہے میرا مہمان خانہ اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا میزبان کی شان کے خلاف ہے کہ میرے مہمان ہوا کے روٹی اب تو بارکھا گیا یہ تو کوئی بخیل سے بخیل آدمی نہیں کرتا کہ اس کے دروازے پر مہمان بیٹھا ہو کے روٹی بارکھا تو میرا اللہ کہے گا اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا جو دنیا میں سجدے کی ہے بس وہی کافی ہو گئے جو تم نے دنیا میں میرے راضی کرنے کے لیے محنتیں کی تھیں اس کے سلے میں کھاؤ بھی سئی پیو بھی سئی رہو بھی سئی موت نہیں بڑھا پا نہیں پشاب نہیں پخانہ نہیں نید نہیں تھکن نہیں بیماری نہیں دکھ نہیں لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں نفرت کوئی نہیں بوریت کوئی نہیں صبح کوئی نہیں شام کوئی نہیں اندھیرہ کوئی نہیں اجالہ کوئی نہیں گرمی کوئی نہیں سردی کوئی نہیں گردش ایام تھم جائے گی وقت کا سوچ اللہ آف کر دے گا کروڑوں سال کے بعد بھی 33 سال کے جوان ہو گئے اور گھربوں سال کے بعد بھی 33 سال کے جوان ہو گئے اور اللہ تبارک والطالہ کھانے کی ہر لذت پوری کر دے گا پینے کی ہر لذت پوری کر دے گا اور پہننے کی ہر لذت پوری کر دے گا یہ چھوٹے چھوٹے قد لے کر جنت میں نہیں جاؤ گے اللہ 130 فٹ قد